حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کی دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی وہ اس کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کیلئے قتال کیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں چنانچہ کہا جا چکا پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں فیک دیا جائے گا دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائے گا